رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئے تیم والا ہے تو پیارے بچو ہم کاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں اور کاؤنٹنگ میں نمبرز 30 to 39 آج سیکھیں گے یہ ہم 10s اور 1s سیکھ رہے ہیں جیسے 29 میں 1 پلس کریں تو بان جاتا ہے 30 اور آپ کو پتا ہے کہ 30 میں 3 10s ہیں اور 1s کوئی نہیں ہے یعنی 3 دہائیاں ہیں 10 10 کے 3 بندل ہیں تو 30 کو انگلیش میں 30 کہتے ہیں اور 30 پلس 0 is equal to 30 اور 3 10s اور پلس 1 اگر ہم کریں گے ایک اکائی اور شامل کریں گے 3 دہائیوں میں تو کیا بن جائے گا شاباش 31 اور 31 کو اردو میں 31 کہتے ہیں اور انگلیش میں 31 کہتے ہیں پھر 33 10s میں آپ 2 پلس جمع کریں گے تو 3 10 کے بندل ہیں پلس 2 اکائی ہیں تو یہ بچ جائے گا 32 اور 32 کو اردو میں 32 کہتے ہیں اور اس کے سپیلنگ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں بہت آسان ہے اور 3 10s plus 3 1 33 یعنی آپ نے 30 کے سپیلنگ یاد کی اور پھر 1 2 3 4 5 6 جتنی جو آپ کی 1 2 9 counting ہے وہی بار بار repeat ہوتی ہے بار بار دھورائی جاتی ہے تو 33 کو 33 کہتے ہیں اور انگلیش میں 33 3 10s میں پلاس 4 1s جمع کریں تو کیا جائے گا جواب شاباش یہ آ جائے گا ہمارے پاس 34 34s میں 3 دہائیاں اور 4 اکائیاں ہوتی ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں 34 کو اردو میں 34 کہتے ہیں تو ابھی تک ہم نے دیکھا 30, 31, 32, 33 اور 34 34 کے بعد آتا ہے 3 10s plus 5 1s is equal to 35 شاباش 3 10s plus 5 1s are equal to 35 اور 35 کو ہم اردو میں 35 کہتے ہیں یعنی 30 جمع 5 is equal to 35 اور اگر آپ 3 10s میں 6 1s جمع کریں تو یہ کہلاتا ہے 36 36 30 اور پھر plus 6 is equal to 36 36 کو اردو میں 36 کہتے ہیں آپ میرے ساتھ انگلیش بھی بولیں اور اردو بھی بولیں 3 10s میں 7 1s جمع کریں یا 7 1s جمع کریں یا 7 1s کو ہم 7 اکائیاں بھی کہتے ہیں 3 دہائیاں اور 7 اکائیاں مل کے بناتی ہیں 37 37 کو اردو میں 37 بولتے ہیں 37 اور 37 3 10s میں 8 1s جمع کریں تو یہ بن جائے گا 38 شاباش 38 اور 38 کو اردو میں 38 کہتے ہیں 38 اور انگلیش میں 38 38 30 plus 8 3 10s میں 9 1s کو جمع کریں تو یہ بن جاتے ہیں 39 39 کو اردو میں 49 کہتے ہیں 3 10s پلس 9 1s 39 اور اردو میں 49 کہتے ہیں تو یہ ہم نے ابھی دیکھا کہ 35 میں 30 میں plus 5 36 37 38 اور 39 اب یہ ہے کہ کیا آپ امیر بننا چاہتے ہیں بہت زیادہ عجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرش کرنا شروع کریں جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں مال ہی نہیں اپنی صلاحیتیں اپنی جو کچھ اللہ نے آپ کو ذہن جسمانی صحت جو بھی دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگائیں اللہ ایک اچھائی کا بدلہ ایک سو سے سات گناہ تک دے سکتا ہے اور ہر اچھا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے وہ پرندوں کو پانی پلانا کسی کی اپنے والدین کا حق پہچاننا بلکہ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے کا بھی سواب ملتا ہے حج کے برابر کسی پیاسے کو پانی پلانا اور رستے میں سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا کچھرا ڈسٹ من میں پھینکنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ عجر اللہ نے دینا ہے مسکراہت کے ساتھ اپنے بھائی کو سلام کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے کسی بزرگ کے لئے دروازہ کھول دینا کسی کی چیزیں اٹھا دینا کسی کا بوجھ اس کے گھر تک چھوڑا یہ ساری نیکی کے کام ہیں تین نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیبوں کا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دلنا چاہتے ہوئے بھی اللہ کے لئے معاف کر دینا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی یا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں